بسم اللہ الرحمن الرحیم ورہی نستعین صل اللہ علیہ وسیدنا محمد و علیہ طبری کتاب جوانوں کی جنسی مسائل اور ان کا حل مصنف آیت اللہ ناصر مقارم شیرازی مقدمہ گھر والوں کو بیدار کرنے کے لیے چند ضروری ہدایات والدین غفلت کی نیز سوئے ہوئے ہیں اور جوان بچے جن کے لیے زندگی کے سانحات یقینی اور مسلم ہیں بے اعتنائی اور لا پرواہی کا شکار ہیں یا یوں کہا جائے مشکلات کی وحشت کو دور کرنے کے وجہے اسے بھولا دینا زیادہ بہتر سمجھتے ہیں اور یا ڈپلومیٹک سیاست کی استعلاحہ میں مشکلات کے مقابلے میں صبر و انتظار کی راہ اختیار کرتے ہیں ایسے حالات میں ہزاروں بے گناہ نوجوان اس لا پرواہی بے اعتنائی اور جہالت کی بلی چڑھ جاتے ہیں حیرت انگیز بات یہ ہے کہ دنیا بھر میں پورے سال ہزاروں ادارے سیمینار کانفرنس اور ان جیسے اجتماع مناقض کرتے ہیں تاکہ سمندروں کی تہوں میں موجود معادن کا پتہ لگا سکیں مختلف جانوروں سمندروں ہواوں توفانوں کے رکھ رات کے وقت تو تابیدہ ہونے والے کیڑے مکوڑے اور ان جیسی چیزوں پر تو غور و فکر کی جاتی ہے اور دنیا بھر کے دانشور حضرات جمع ہو کر اس طرح کے موضوعات پر تو بحث و مباحثہ کرتے ہیں لیکن جس موضوع پر گفتگو ہونی چاہیے وہ بہت ہی کم اور معمولی ہے جبکہ جوانوں سے متعلق مسائل پر بحثیں جو کی اس وقت تو بہت مبتلابے اور غیر معمولی اہمیت کی حامل ہیں اور دنیا والوں کے لیے قیمتی زخیرے کی حیثیت رکھتی ہیں زیر بحث نہیں لائی جاتی ہیں اس کا راہ حل کیا ہو سکتا ہے ہماری آج کی دنیا پر اقل و منطق کا حکم کارفرما نہیں ہوتا ہے حقیقت اور اساس کو شمار میں نہیں لائی جاتا شاید سانحات کے راستوں اور مشکلات کو سیرے سے ذاتی جذباتی دل بہلاو اور محض ایک ستحی ظاہری اور معاشرتی ازواب قرار دیا جاتا ہے ورنہ اس اہم بحث کو اس درجہ نظرانداز نہ کیا جاتا اور صاحبان علم کی لا پرواہی والدین کے اہم زنمہ داری کے آڑے نہیں آتی انہیں چاہیے کہ وہ اپنے اس فریضے کو فراموش نہ کریں فارسی کی مثال ہے کہ اگر بچے پر دائی کو رحم نہیں آتا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ماں کو بھی رحم نہ آئے آج کے جوانوں کے لئے مشکلات کی بھرمار ہمیں جو اہمیت جن سے مسائل کی ہے وہ کسی اور کو حاصل نہیں ہے اور نہایت ہی افسوس کے ساتھ اس بات کا اطراف کرنا پڑتا ہے کہ زندگی کی اس تیز رفتاری علم اور خصوصی دورات کی تحصیل میں وقت کی توالت خاندانوں کی ترقی جوان لڑکے لڑکیوں کے قدم کی لگزشیں ایسے حالات میں یہ مسائل مزید پیچیدہ اور سخت ہو گئے ہیں ہم نے اس کتاب میں سریحی اور واضح طور پر ان مشکلات کو بیان کیا ہے اور راہ حل کی نشاندہی بھی کی ہے جبکہ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اس طرح کے مسائل زیر بحض نہیں لانا چاہیے جن کا کوئی حل نہیں ہے لیکن ہم نے ثابت کیا ہے کہ ایسا ہرگز نہیں اور اگر کسی والدین اور جوان ان مسائل کے حل کرنے پر کمر بستہ ہو جائیں تو منزل دور نہیں ہے ہم نے اس کتاب میں زمنی طور پر جنسی کجرویوں اور اس کے علاج اور رکاوٹ کے بارے میں مستقل بحثیں پیش کی ہیں اس کے متعلق سے یقیناً تمام جوان افراد وافر مقدار میں معلومات حاصل کر سکتے ہیں اور اس مشکل و بلا سے نجات حاصل کر سکتے ہیں حالانکہ یہ بحثیں رسالہ نسل جوان میں تباہ ہو چکی ہیں لیکن بعض لوگوں کی درخواست اور اسرار پر وہ خطوط جو تباہت کے دفتر میں بھیجے گئے تجدید نظر اور تکملہ کے ساتھ اس کتاب میں ذکر کی گئی ہیں ہم خداوند کریم کی بارگاہ میں دعا گو ہیں اور آرزو کرتے ہیں کہ سبھی جوان اس کتاب کے دستورات اور رسول سے فائدہ حاصل کر کے زندگی کے ان حساس مسائل کو حل کریں پہلے فصل شادی ایک مشکل مسئلہ نمبر ایک شریک حیات کے انتخاب میں مشکلات کا سامنا سبھی جوان ان مشکلات سے دوچار ہوتے ہیں جیسا کہ ہم یہ بات جانتے ہیں کہ ان آخری سالوں میں شادیوں کی تعداد میں بہت کمی واقع ہوئی ہے اور مقابلے میں شادی کرنے کے سنو سال میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا ہے خصوصاً بڑے شہر اور متمدن شہروں میں رہنے والے افراد اس بلا کا زیادہ شکار ہیں یہاں تک کی شادیاں اتنی زیادہ عمر میں ہوتی ہیں کہ جوان اپنے تمام جوش و خروش اور تازگی کو گمہ بیٹھتا ہے اور شادی کا مناسب وہ بہترین مقت جا چکا ہوتا ہے شادی کی تاخیر کے بہت سے اسباب والل ہیں مندرجہ زیل چار اسباب خاص اہمیت کے حامل ہیں نمبر ایک پرہائی کی مدت کا طولانی ہونا نمبر دو ناجائز تعلقات یا روابط کا آسانی سے فراہم ہو جانا نمبر تین دل خاص ضرورتوں اور شادی کی سنگین اخراجات کا فراہم نہ ہونا نمبر چار لڑکے لڑکیوں کا ایک دوسرے پر اعتماد نہ ہونا ہم اس مقام پر ابتدائی دو قسمیں جو زیادہ اہمیت رکھتی ہیں انہیں زیر بحث لائیں گے معاشرے کے بعض لوگ ان خطیر اسباب پر غور فکر کرنے اور ایسے خطرناک اسباب سے مقابلہ کرنے کی وجہے جبری طور پر شادی کی پیشکش کی ہے گویا غیر شادی شدہ افراد کے لیے ایک مالی جرمانہ رکھا جائے اور جوانوں کو زبردستی شادی کر کے ان کو لباس خاندگی پہننے پر مجبور کر دیا جائے یا مختلف اداروں میں جوانوں کو ایک خاص عمرو کی شرط کے ساتھ نوکری دی جائے اور انہیں اس مشکل سے نجات دلائی جائے یا کوئی سنگین سرزنش اور سزا ایسے جوانوں کے لیے مقرر کی جائے بعض جوانوں نے ہم سے یہ سوال کیا ہے کیا آپ کی رائے میں اس طرح کے اقدامات اور کوششیں صحیح ہیں ہماری رائے کے مطابق زبردستی شادی سے مراد اگر جوانوں کو اداروں میں ملازمت نہ دینے وغیرہ کے ذریعہ مجبور کیا جائے تو شاید یہ عمل وقتی طور پر تو کسی حد تک اثر انداز لیکن یہ طریقہ اس مسئلے کا بنیادی راہ حل نہیں ہو سکتا کہ شادی میں کمی جو ایک خطرناک مسئیبت معاشرے کو لاحق ہو رہی ہے اس کا خاتمہ کر سکے بلکہ بہت ممکن ہے غیر مطلوب اکس العمل کا سامنا کرنا پڑ جائے اصل میں شادی اور اجبار یہ دو کلمہ ایک دوسرے کے لیے متزاد ہیں اور یہ دونوں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے ازدواج اجباری کی مثال زبردستی والی جوستی اور محبت کی ہے جو ناممکن ہے ازدواج کے حقیقی معنی جسم اور روح کا ایک ایسا رابطہ ہے جو ایک مشترک زندگی کو سعادت و سکون کے ساتھ ایک اٹوڑ بندھن میں بادتا ہے اسی لئے ضروری ہے کہ ازدواج ایسے حالات میں ہو کہ جہاں کاملا نازادی کا ماحول اور کسی قسم کی زور زبردستی نہ پائی جاتی ہو یہی وجہ ہے کہ اسلام نے ہر اس شادی یا نکاح کو مردود و باطل قرار دیا ہے جو طرفین کی رضایت کے بغیر وجود میں آئے شادی فوجی ملازمت کی طرح نہیں ہے کہ مثلا کسی کو قانون کے حکم سے فوجی کیمپ میں لے جا کر اسے خاص کنٹرول کے ساتھ نظام فنون سیکھنے کی ترغیب دلائی جائے تاجب کا مقام یہ ہے کہ اہل فن حضرات موجودہ مشکلات کی اساس و بنیاد کی معارفت کے بغیر کوشش کرتے ہیں کہ ان تمام مشکلات کو جو معاشرتی برائیوں کا نتیجہ ہے دور کریں میرے نظر میں ان بحثوں کے بجائے اگرچہ قابل عمل بھی ہوں ہمیں چاہیے کہ ان فروغ کی جڑوں تک پہنچیں اور انہیں اس طرح جلا دیا جائے کہ ایسی غیر منطقی و غیر طبیعی مشکلات معاشرے میں کبھی نہ جن ملیں اس لئے ضروری ہے کہ ان چاروں مسائل پر گفتگو کی جائے جو ہمارے معاشرے میں یقیناً اور مطلقاً ازدواج کی کمی کے سبب بنتے ہیں جوانوں کی شادی میں پہلی اور بڑی مشکل پڑھائی کے مدت کا طویل ہونا ہے اگرچہ یہ بات مہتاج بیان نہیں ہے کہ ہر آدمی فقط تحصیل علم ہی کی وجہ سے شادی شدہ زندگی سے فرار کرتا ہے بلکہ بہت سے جوان ایسے بھی ہیں کہ جو تحصیل علم سے فارغ ہو چکی ہیں پھر بھی غیر شادی شدہ ہیں یا پڑھائی چھوڑے ہوئے زمانہ گزر گیا مگر شادی نہیں کی ہے لیکن اس بات کا بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ پڑھائی کی طویل مدت بھی بہت سے جوانوں کے لیے شادی میں رکاوٹ بنی ہوئی ہے پڑھائی کے مدت ہر فن میں تقریباً اٹھارہ سال یا کچھ کم ہوتی ہے لہٰذا اس دور میں ایک جوان کو پڑھائی سے آزاد ہونے کے لیے تقریباً پچیس سال کی عمر درکار ہے فارسی کا محاورہ ہے جوانی مفید جستجو و تلاش کا نام ہے اس وقت اگر ہم لفظ جوانی کا صحیح اور واقعی معنی اس کے لیے استعمال کریں تو صحیح نہ ہوگا گویا وہ جوانی کا بہترین حصہ چھوڑ چکا ہے اور اب جو اس کے پاس عمر کا حصہ بچا ہے اس کی حیثیت ایسی ہے جیسے ایک صفحے میں ہانشیہ کی حیثیت ہوتی ہے اور ابھی آگے چل کر اس طالب علموں کو اگر پڑھائی کی تکمیل کے لیے تخصص کرنا ہے تو اس کی عمر تقریبا 35 سال ہو جائے گی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا شادی کو پڑھائی کے مکمل ہونے تک موقف کیا جائے خواہ پڑھائی کی تکمیل میں کتنا ہی وقت کیوں نہ لگ جائے یا اس رابطے کی جب تک پڑھائی مکمل نہ ہو شادی نہ کرنی شاہیے کوئی خدم کر دیا جائے اور جوانوں کو اس ناقابل برداشت شرط سے آزاد کر دیا جائے اور شادی کر دی جائے جیسا کہ بعض دانشوروں کا کہنا ہے دوسری جہے سے اگر آپ غور کریں تو معلوم ہوگا کہ ہر جوان طالب علم کے اخراجات ہوتے ہیں وہ صرف خرج کرنا جانتا ہے اور اخراجات کی اسے ضرورت بھی ہوتی ہے جبکہ ابھی وہ کمانے کی حالت میں نہیں ہے اور نہ ہی اس کی کوئی آندنی کا ذریعہ ہوتا ہے بھلا ایسے عالم میں وہ شادی کیسے کر سکتا ہے اور اس سنگین کمرشکنبار کو کیسے اٹھا سکتا ہے میری نظر میں اگر ہم ایک لمحے کے لیے آزادانہ تفکر کریں تو اس مسئلے کا حل اس قدر مشکل نہیں ہے اس پر روشنی ڈالی جا سکتی ہے اور اس کا حل یہ ہے کہ جوانوں کو چاہیے کہ پڑھائی کے دوران جب ایک مناسب عمر کو پہنچ جائیں تو ایسے اپنے والدین دوستوں اور ہمدرد و افراد کے مشورے کے ساتھ اپنے لیے شریک حیات منتخب کریں اور ابتداء میں ایک جائز رشتہ قائم کر لیں عقد نکاح اور مذہبی و قانونی مراسم کے ساتھ جس کے لیے بہت زیادہ تشریفات اور انتظامات کی ضرورت نہ ہو اور غیر معمولی اخراجات نہ کرنے پڑیں تاکہ لڑکا اور لڑکی یہ بات جان لیں کہ ان کا ایک دوسرے سے جائز رشتہ ہے اور وہ آئندہ ایک دوسرے کے شریک حیات ہونے والے ہیں اور امکانات کے فراہم ہوتے ہی پہلی فرصت میں شادی و رخصتی کے بقیہ مراسم سادگی اور عزت و اعترام کے ساتھ مکمل کر لیے جائیں اس طریقے کار کا پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ جوانوں کو روحانی سکون و اتمنان حاصل ہو جائے گا اس کے نتیجے میں ان کی زندگی میں ایک خاص روشنی پیدا ہو جائے گی اور ساتھ ہی ساتھ یہ عمل ان کی وحشتناک شیطانی وسوسوں سے جو ایک غیر شادی شدہ جوان کو آئندہ کی زندگی کے حوالے سے نقصان پہنچاتے ہیں نجات دہندہ ثابت ہوگا اور یہ طریقہ جوانوں کو بہت سے اخلاقی کجرویوں سے محوظ رکھ سکتا ہے اور شادی کے امکانات فراہم ہونے کے بعد جو وقت ہن سفر کی تلاش میں صرف ہوتا ہے اس کی بچت کرتا ہے نجات اور آزادگی کے ساتھ ان کی زندگی کو ایک فطری مسیر پر گامزن ہونے میں مددگار ثابت ہوگا اس طرح کا عمل اکثر جوانوں کے لیے ممکن ہے اگر جوانوں کے ساتھ ان کے والدین فکر و تعمل سے کام لیں اور خود جوان بھی فکر سلیم کے ساتھ عمل کریں اگر یہ طریقہ معاشرے اور مجتمع میں صحیح طریقے سے عملی دنیا میں قدم رکھ لیں تو دیگر بہت سے مسائل جو جوانوں سے تعلق رکھتے ہیں خود بخود آسان ہو جائیں گے مختصر یہ کہ اس شرعی طریقے عقد نکاح اور لڑکی لڑکے کے اس جائز رشتے کی برقراری سے نوجوانوں کو اپنی کچھ جنسی ضرورتوں کے پورا کرنے کا بھی موقع مل جاتا ہے اس لیے کہ یہ نامزد کا زمانہ ایک ایسا زمانہ ہے کہ جو شادی شدہ زندگی کے بہت سی خصوصیات کو اپنے دامن میں لیے ہوئے ہیں اور کسی حد تک جوانوں کی جنسی ضرورتوں کا بھی جبران کرتا ہے اس بات کی شرعہ معتاجے بیان نہیں ہے اور اس طریقے سے جوانوں کو جنسی کجرویوں اور فہاشیت کی گندگی سے بچایا جا سکتا ہے جبکہ اس عمل سے لڑکے اور لڑکی کے اہل خانہ زیادہ اضافی اخراجات سے بھی بچے رہتے ہیں بچے پیدا ہونے اور اس کے سبب اثر انداز ہونے والی مشکلات سے بھی محفوظ رہ سکتے ہیں دوسرا راستہ جوانوں کی پڑھائی کے ایام میں وہی راستہ ہے کہ شادی کے اقدامات رکستی سمیت مکمل ہو جائیں لیکن خاص روش کو اکتیار کیا جائے جو آج کے دور میں بہت عام ہے اور بہت سے طریقے اس میں شرعی اعتبار سے جائز بھی ہیں وہ یہ کہ نطفے کے انعکاس سے پرہز کیا جائے اگرچہ شادی کا ہدافہ اور سمر بچہ ہی ہوتا ہے کیونکہ ان ایام میں اس طرح کے اخراجات ایک جوان طالب علم برداشت نہیں کر سکتا جو کی اس کی پڑھائی کی تکمیل میں مشکل ایجاد کرتے ہیں لیکن یہ تمام بحث اس صورت میں نفع بخش ہوگی کہ جب شادی کی رسم رسومات ہے رسومات بےہودہ احمقانہ اور کمر توڑ دینے والے اخراجات سے خالی اور سادگی سے انجام دی جائیں درحقیقت اگر والدین اور خود جوان سعادت مندی و خوشبکتی کے طلبگار ہیں تو ان کے لیے یہ بہترین راستہ ہے پڑھائی کی تکمیل کا انتظار اور اس کے بعد اچھی ملازمت یا کاروبار کا انتظام گاڑی کا بندوبست دوسرے وسائل خانہ اور شادی کے ناقابل برداشت و اخراجات کا انتظام وغیرہ ان تمام چیزوں کے انتظار کا نتیجہ جوانوں کی آلودگی اور ہزاروں انحرافات کے سوا اور کچھ نہیں نکلتا جب تک جوان کی عمر 35 یا 40 برس کے قریب ہو جاتی ہے جو سرکاری اعتبار سے انسان کی ریٹائرمنٹ عمر ہوتی ہے اس طرح کی شادیاں 100 فیصد روحانی اور حقیقی معنی میں ناکام اور غیر طبیعی ہو جاتی ہیں اس لیے کہ اس طرح کی شادی انسانیت اور اس کی ضرورتوں کے ساتھ کوئی ہم آہنگی نہیں رکھتی ہیں اور نہ ہی شادی کے اصلی اور معین حدف کو پورا کرتی ہیں فصل دوم شادیوں کی تعداد میں کمی واقع ہونا انسانی معاشرے کا ایک بڑا علمیہ ہے شادی کی قلت اور جوانوں کا شادی شدہ زندگی کی طرف رغبت نہ کرنا اس کے مقابلے میں مجرد زندگی کو ترجیح دینا جبکہ ایسی شئے کو زندگی کا نام دینا مناسب نہیں ہے یہ عالم انسانیت کے لیے ایک بڑا علمیہ ہے جبکہ اس کے علاوہ بہت سے منفی آثار اس تیز رفتار زندگی کے ساتھ اس صدی کے انسانوں کو گھیرے ہوئے ہیں شادی کی قلت فقط اس لیے علمیہ نہیں ہے کہ یہ نسل یا کسرت اولاد پر کنٹرول کا سبب ہے اور حال حاضر میں دنیا کسرت جمعیت کی شکار ہے اور آنے والے چند سالوں میں دنیا اقلیت کی شکار ہو جائے گی جبکہ کسرت جمعیت غیر سناتی ممالک میں مکمل طور پر کنٹرول ہو چکی ہے اس لیے کلت ہزدواج پریشانی کا سبب بنی ہوئی ہے بلکہ برائی کا بدتر مقام یہ ہے کہ مجرد افراد اجتماعی یا معاشرتی ذمہ داریوں میں بہت پیچھے ہو گئے ہیں ان کا رابطہ تمام معاشروں سے منقطع ہو گیا ہے اور ان کا حال ایسا ہو گیا ہے کہ جیسے بیکرہ فضا میں کوئی غیر وزنی شہ سرگردہ پھٹی ہے اس طرح کے افراد ممکن ہے کہ ایک معمولی چیز مٹی یا پانی سے اپنے رابطے کو توڑ ڈالیں اور فوری طور پر کسی دوسرے نکتے کی طرف پرواز کر جائیں یا یوں کہا جائے کہ غصہ وغضب کے عالم میں اپنی زندگی کو خیر بات کہہ دیں اور زندگی سے چشم پوشی اختیار کر لیں خودکشی کی کسرت اس حقیقت کو اچھی طرح واضح کر دیتی ہے کہ خودکشی کرنے والے میں غیر شادی شدہ افراد کی نسبت شادی شدہ افراد سے ہمیشہ زیادہ رہی ہے اگر آپ غور و فکر کریں تو دنیا میں جرائم کو انجام دینے والے افراد اکثر و بیشتر یا تو غیر شادی شدہ ہوتے ہیں یا اس کے مثل ہوتے ہیں دراصل شادی شدہ زندگی انسان کو اپنی ذات کو ترجیح دینے اور نفران نفسی کی بیماری سے چھٹکارہ دلاتی ہے اور اس کے علاوہ اپنے ایک چھوٹے معاشرے فائملی کی وجہ سے ذمہ داری کا احساس دلاتی ہے اس طرح اس کو ہر خطرناک و غلط ارادوں سے محفوظ رکھتی ہے ذمہ داری کا احساس اور معاشرے سے مربوط نہ ہونا یہ بھی برائی کا ایک دوسرا رکھ ہے جس میں سب سے اہم انسان کا اپنی تمام قوت و طاقت کو استعمال اور انہیں جمع نہیں کر پانا ہے جس کے نتیجے میں وہ اپنی زندگی کی ترقی سے محروم رہ جاتا ہے یہ وہی موضوع ہے جو کمارے یا غیر شادی شدہ افراد کی زندگی کو سستو بناتی ہے اور بے اتنائی کے ساتھ ساتھ اس کی زندگی کے وسائل کی فراہمی اور اپنی سمجھ بوجھ کے استعمال سے فراہم شدہ امکانات کی حفاظت سے روکتی ہے چنانچہ زندگی چلانے کے لیے وہ بھی ایک فرد کی جس کی زندگی میں جس طرح بھی گزرے اسے سختی کا احساس نہیں ہوتا نہ ہی اس کے تمام قواہ کا استعمال کرنا ضروری ہوتا ہے یہی سبب ہے کہ بہت سے جوان جو مجردی کے زمانے میں اپنی زندگی تک نہیں چلا پاتے اور ہمیشہ دوسروں کے سہارے زندگی گزارتے ہیں اور معاشرے میں انہیں سست اور معذور شمار کیا جاتا ہے لیکن شادشدہ زندگی کے شروع ہوتے ہی ان کا شمار مستقل مزاج قوت مند حوصلہ مند اور بافہم افراد میں ہونے لگتا ہے یہ سب ذمہ داری کے احساس کا نتیجہ ہے اسلامی روایات میں بھی اس بات کی طرف زور دیا گیا ہے اور رزق شریک حیات کے ساتھ ہوتا ہے شاید اسی فکر کی طرف اشارہ کیا گیا ہے لہذا ایسے غیر شادشدہ جوانوں کو اگر خانہ بدوش خیموں میں رہنے والے سے تشبیح دی جائے تو غلط نہ ہوگا کہ یہ لوگ کسی بھی سرزمین کو آباد نہیں کرتے کیونکہ انہیں بہت ہی جلدی کسی دوسری جگہ کوچھ کر جانا ہوتا ہے اور یہ اپنی کوئی پہچان نہیں چھوڑتے ہیں اس حوالے سے یہ لوگ بہت ہی لاپرواہی سے کام لیتے ہیں اخلاقی نکتہ نظر سے غیر شادشدہ شخص انسان کامل نہیں کہلائے جا سکتا ہے کیونکہ بہت سے اخلاقی صفات جیسے وفاداری درگزر جمع مردی محبت قربانی حق شناسی ایک گھریلو اور شہر و بیوی بچوں کے ساتھ مشترک زندگی کے علاوہ بڑی تعداد میں مشاہدے میں نہیں آسکتے ہیں لہذا جو افراد ایسی زندگی سے دور ہیں وہ ان صفات کے مکمل معانی و مفہوم نہیں سمجھ سکتے ہیں یہ بات درست ہے کہ ایک شادشدہ مشترک زندگی کے قبول کرنے کا مطلب بہت سے ذمہ داریوں اور مشکلات کو دعوت دینا ہے لیکن سوال یہ ہے کیا کوئی انسان مشکلات اور ذمہ داریوں سے مقابلہ کیے بغیر کامل ہو سکتا ہے انسانی جسم و روح کی طبیعی و فطری ضرورت اور تقاضوں پر مشتمل مسائل کی جواب دہی اور ان کی ادم جواب دہی کی صورت میں پیش آنے والے فکری و جسمانی نارسائی ایک مستقل باپ کی حامل ہے ان واقعی اور غیر قابل انکار باتوں کے مدنظر اگر شادی نہ کرنے کا رواج بڑھتا رہے تو اسے ایک عظیم سماجی بہران اور فاجیہ کا نام دیا جا سکتا ہے اور ایسی تعبیر میں کوئی مبالغہ نہیں ہے لیکن اس راہ میں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسی تاریخ راہوں اور عظیم مشکلات کی موجودگی میں ہمارے جوانوں کو اس فطری اور معاشرتی فریضے کو پورا کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا اس تیز رفتار زندگی اس کی تمہا مشکلات زندگی کی بیجا امیدیں والدین اور جوانوں کا اختلاف نظر تعلیم کی بڑھتی ہوئی مدت رستم کی سات رکاوٹوں کی مانند بہت سی رکاوٹیں روزگار کی پریشانیاں اور لوگوں کا ایک دوسرے سے بھروسے کا ختم ہو جانا کیا ان حالات میں جوان اس مقدس اور عظیم فریضے کو سر وقت کا انجام دے سکتا ہے یہی وہ مسائل ہیں جن کو دقیق طریقے سے زیر بحث لانا چاہیے اس لئے کہ اس کے بغیر معاشرے کی اس عظیم مشکل کا بنیادی حل ناممکن ہے قابل غور نکتہ جس کی طرف توجہ کرنا ضروری ہے یہ ہے کہ شادی اور اس کے سبب پیدا ہونے والی پریشانیوں کے معجد خود ہم اور ہمارا معاشرہ ہے جبکہ اس معاشرے کے معنی سوائی ہمارے وجود کے کچھ اور نہیں ہے یہ مشکلات آسمان سے نازل نہیں ہوئی اور نہ ہی بطن زمین سے آشکار ہوئی ہیں بلکہ یہ ہم ہی ہیں جن کے سبب یہ وجود میں آئی ہیں ہمارے غلط فیصلے غلط محاسبات اور ہمارا غلط رسوم و آداب کا شکار ہونا اندھی تقلید کرنا اس کا باعث بنتی ہیں لہذا اگر ہم محکم ارادے کے ساتھ مقابلہ کریں تو ان مشکلات کا خاتمہ کر سکتے ہیں اور نئے سبے سے پلاننگ کریں جو آبام و خیالات اور غلط پیروی کے سے ہٹ کر حقیقت و واقعیت اور زندگی کے اصلی اور اساسی مفہوم پر مبنی ہو